السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر دعا کشمیڈی سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا روٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ کوئی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں تو چلیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتی ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک ایسے ہیڈن ٹروت کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس کا آپ کو ہلم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران مرد زیادہ لفت بٹھاتا ہے یا پھر عورت چلیے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں عورت ہو یا مرد دونوں ہی ہم بستری کے دوران برابر کا لطف اٹھاتے ہیں اگر ہم بستری ان کے مرضی کے مطابق ہو رہی ہو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں ہم بستری کا لطف نہیں اٹھاتی جبکہ یہ غالط ہے اور اس بات کا شکار بھی سب سے زیادہ فیملز ہی ہیں فیملز کو یہی لگتا ہے کہ ہم بستری صرف مرد کو تسکین دینے کے لیے ہوتی ہے اس لیے وہ ہم بستری کی پہل کرنے سے بھی کتراتی ہیں اس کی خواہش ہو یا نہیں ہو اسے بھی ظاہر نہیں کرتی وہ اپنے پارٹنر کے موٹ کے مطابق ہم بستری کرتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بستری ایک موشن ہے کوئی روٹین کام نہیں ہے تو جب تک آپ اس ایموشن کو محسوس نہیں کریں گے ان جذبات کو تو آپ کے اندر ایسے احساسات کیسے آئیں گے تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے لہا